بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز کو سنکے وہ دیکھو ابراہیم بیٹا آ گیا ہے یہ یار ہے بابا جی کا بڑا اچھا بیٹا فلاسفر ہے یہ دیکھئے اسفنگ نے آنکھ کھولی ہے آواز سنکے اس کو پتہ ہے کہ اب کو کا کولہ ملے گا اور دور سے وہ دیکھئے سمیرہ بیٹی یہ کہتی ہوئی آ گئی کہ بابا جی سے بادام لوں گی میں دوں گا نہیں کسی کو چھوٹا سا پیارا سا ابراہیم بھی آ رہا ہے موسیٰ بیٹے کو بھی بلاو وہ کہاں ہے دیکھو میرے بچوں آو بیٹھ جاؤ ہر شام کو ہم یہاں بیٹھ کر کہانیاں سناتے ہیں لطیفے سناتے ہیں کوکا کولہ پلاتے ہیں بادام کھلاتے ہیں بڑی اچھی طرح سے تم سنتے ہو لیکن آج تمہیں یہ بابا جی کسی اور قسم کی باتیں سنائیں گے بڑی اچھی اچھی تمہیں پتہ ہے نا یہ ہر جمعے کی صبح کو درست دیتے ہیں قرآن شریف کا لیکن اس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں بچوں کے لئے وہ نہیں ہوتا آج میں تم بچوں کے لئے کوئی درست دیتا ہوں ابھی شاید اس میں سے کوئی تھوڑا بہت تمہیں اس میں سے سمجھ آ جائے گا یا ذرا اور بڑے ہو جاؤ گے تو سارا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا اس وقت تم خود بھی سنو گے اور اپنے دوستوں سے کہو گے یہ ہیں ہمارے بابا جی جنہوں نے ہمارے لئے یہ درست ریکارڈ کیے تھے اب دیکھو آرام سے بیٹھ جاؤ ٹی وی بند کر دو شو نہیں مچانا کوئی بات نہیں کرنی توجہ سے سنتے جاؤ جو ہم کہتے ہیں اور یہ سب کچھ ریکارڈ بھی ہوتا چلا جائے گا یہ ہیں درست جو تم بچوں کے لئے ریکارڈ کیے جاتے ہیں درست شروع کرنے سے پہلے چند الفاظ ایسے ہیں جنہیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے جب تک انہیں اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے یاد رکھو سبق یاد نہیں ہوگا سنو پھر تم نے بچوں باغ میں ملی کو دیکھا ہے کبھی وہ بڑی محنت سے گملوں کو تیار کرتا ہے اس میں مناسب خات ڈالتا ہے پھر خاص موسم میں گملوں میں بیج ڈال دیتا ہے پھر پانی دیتا ہے دن بھر سورج کی حرارت گرمی پہنچاتی ہے کچھ دنوں کے بعد ان بیجوں میں سے زمین میں سے ایک سوئی باہر نکل آتی ہے تم نے دیکھا ہے نا ہری ہری بڑی نازک سی پتی والی مالی اس کی ارکھوالی کرتا ہے کبھی اس کو دھوپ میں رکھتا ہے کبھی اس پہ سایہ کرتا ہے وقت پہ پانی دیتا ہے تیز ہواوں اور سخت سردی سے بچاتا ہے اس طرح وہ پھول پودا بن جاتا ہے پودے دیکھے ہیں نا تم نے باغ میں ہوگئے ہوئے پودا بڑا ہوتا ہے تو اس میں پھول لگتے ہیں اور چمن لیلہا اٹھتا ہے آہاہا کیسے اچھے پھول ہیں بھائی اور اگر وہ بیج کسی پھل دار درست کا ہے تو پھر اس میں پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں پھل آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں ان میں رنگ خوشبو اور لذت پیدا ہو جاتی ہے پھل پک جاتا ہے تو اسے اتار لیتے ہیں اور پھر تمہارے ابباجی گھر لاتے ہیں نا کیسے اچھے پھل ہیں نا بڑے مزیدار بڑے اچھے میٹھے میٹھے بڑی اچھی خوشبو اس میں سے آتی ہے تو سنو بچوں یہ اتنا بڑا درست کہاں سے آ گیا اور اس درخت میں پھول کس طرح لگ گئے اور ان پھولوں کے بعد یہ پھل کیسے لگ گئے سوچو تو بھلا مالی نے کہاں سے بات شروع کی تھی وہ چھوٹا سا بیج زمین کے اندر رکھا تھا بس وہ سب کچھ اس بیج کے اندر چھپا ہوا تھا بیج کی مناسب پرورش سے اس کی نشنما ہوئی یہ دیکھئے یہ لحظ ذرا بڑا آ گیا ہے نشنما نشنما کے معنی بڑھنا پھولنا پھلنا اسے کہتے ہیں نشنما اس طرح اس کی نشنما ہوئی اور اس نشنما سے وہ بیج بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا درخت پن گیا اور اس میں ایسے ایسے امدہ پھل لگ گئے درخت کا تنا اس کی شاکھیں اس کے پتے اس کے پھول اس کا پھل سب بیج کے اندر تھا تم کہو گے ہم نے تو اس بیج کو توڑ کر دیکھا تھا اس کے اندر تو ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی یہ ٹھیک ہے اس بیج کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی اس شکل میں نہیں تھی لیکن اس میں یہ سب کچھ بن جانے کی صلاحیت موجود تھی لیجئے ایک اور بڑا لفظ آ گیا صلاحیت سواد لام الف ہے یہ تے تم کہو صلاحیت اس بیج کے اندر یہ سب کچھ بن جانے کی صلاحیت موجود تھی صلاحیت کے معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ بن سکتا تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی کہ اگر اس کی مناسب نشنما کی جائے تو وہ درخت بن سکتا تھا اور درخت میں اس کے پھل لگ سکتے تھے سمجھ لیا تم نے نشنما کو عربی زبان میں تربیت یا ربوبیت کہتے ہیں یہ لفظ پھر دہراؤ نشنما کو عربی زبان میں تربیت یا ربوبیت کہتے ہیں اور وہ نشنما دینے والا ہو تو اس کو رب کہتے ہیں سمجھ لیا رب کسے کہتے ہیں جو نشنما دینے والا ہے پھر سنو بیج کو آہستہ آہستہ درخت بنا دینا یعنی اس کو وہ کچھ بنا دینا جو کچھ بننے کی اس میں صلاحیت ہے یہ بیج کی ربوبیت ہے سمجھ لیا بچوں تم نے پہلی بات یہی ہے کہ ربوبیت کسے کہتے ہیں ربوبیت کہتے ہیں جس کسی میں جو کچھ بننے کی صلاحیت ہو اسے آہستہ آہستہ وہ کچھ بنا دینا لو بھائی اب آگے چلو جس طرح ہر بیچ کے اندر ایک خاص قسم کا درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی طرح ہر انسانی بچے کے اندر بڑا ہو کر کچھ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ جو تم دیکھتے ہونا یہ قائد عظم بن گیا صاحب ایک کوئی پریزیڈنٹ بن گئے ایک کوئی وزیر بن گیا کوئی بہت بڑا پروفیسر بن گیا کوئی بہت بڑا پڑا لکھا عالم بن گیا یہ سارے کل بچے تھے ان میں یہ کچھ بننے کی صلاحیت موجود تھی اگر بچے کے مناسب نشنمہ ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ کچھ بن جاتا ہے جو کچھ بننے کی اس میں صلاحیت تھی اگر بچے کی مناسب نشنمہ ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ کچھ بن جاتا ہے جو کچھ بننے کی اس میں صلاحیت تھی لیکن اگر اس کی نشنمہ نہ ہو تو ظاہر ہے اس کی تمام صلاحیتیں ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں جس طرح بیچ کی اگر نشنما نہ ہو تو وہ بیچ ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے وہ تو درخت نہیں بنتا اگر بچے کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی تو اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی اس کی دیکھ بال نہیں کی جاتی تو اس کی صلاحیتیں ویسے کی ویسی رہ جاتی ہیں پھر وہ کچھ نہیں بنتا جاہل گوار سا رہ جاتا ہے لیکن اگر اس کی مناسب نشنما ہو جائے تو وہ بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیچ کی نشنما ہو کر اس کی کمپل نکلی لیکن اس کے بعد اس کی پریش نہ ہوئی اس پر اب کیا ہوگا وہ کمپل آگے نہیں بڑھے گی یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اس بیچ کا درخت بن گیا لیکن اس کے بعد اس کی نشنما رک گئی تو اس درخت میں پھل نہیں آئے گا اسی طرح اگر انسان کے نشنما کسی خاص درجے تک جا کر رک جائے تو اس کی صلاحیتیں آگے نہیں بڑھ سکتی یا اگر صرف کسی ایک صلاحیت کی نشنما ہو اور باقی صلاحیتوں کی نشنما نہ ہو تو باقی کی صلاحیتیں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری پوری ربوبیت نہیں ہوتی دیکھا رہا پھر ربوبیت کا لفظ آیا یعنی نشنما نہیں ہوتی کیونکہ ربوبیت کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تمام صلاحیتوں کی نشنما ہو جائے جس طریقے سے انسان کی تمام صلاحیتوں کی پوری پوری نشنما ہو جاتی ہے اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں سبر لیا تم نے اسلامی زندگی کسے کہتے ہیں وہ طریقہ جس سے ہر انسان کی تمام صلاحیتوں کی پوری پوری نشنما ہو جائے اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں یعنی ایسی زندگی جس میں تمام انسانوں کی ہر ایک صلاحیت کی مکمل نشنما ہو جائے اسی کو بچوں اسلام کہتے ہیں اسلام کے معنی ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان کی تمام کمیاں کمزوریاں دور ہو جائیں اسی طرح اس کی صلاحیتیں مکمل طور پر نشنما پالیں اور ہر قسم کے خطرے اور خرابی سے محفوظ رہیں اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں لو بھائی اب آگے بڑھیں تم دیکھتے ہو اگر زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس میں اندہ بیج ڈال دیا جائے تو پھر اس میں وقت پر پانی دیا جائے اسے سورج کی روشنی ٹھیک ٹھیک پہنچے یعنی نہ کم نہ زیادہ تو پھر بیج سے کمپل پھوٹتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ درخت بن جاتی ہے یعنی بیج کی نشنما کے لیے مٹی پانی گرمی اور روشنی کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ کسی میز پر ایک جگہ بیج رکھ دیں دوسری جگہ پر مٹی ڈال دیں ایک طرف پانی کی کٹوری رکھ دیں دوسری طرف تھوڑی سی آگ رکھ دیں اور درمیان میں دیا جلا دیں تاکہ اس کی روشنی ہو جائے تو تم نے دیکھا کہ اس طرح بیج مٹی پانی گرمی روشنی یہ سب موجود ہوں گے لیکن کیا اس طرح بیج میں سے کمپل پھوٹ آئے گی بتاؤ بچوں کمپل کبھی نہ پھوٹے نہ ہی اس کا درخت بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج کی نشنما کے لیے ضروری ہے کہ بیج مٹی پانی گرمی گرمی روشنی سب ایک دوسرے کے اندر جنس بھو جائیں ایک دوسرے میں گھل مل جائیں اور اس طرح سب مل کر بیج کی اگنے اور بڑھنے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنیں سمجھ لیا تم نے یہ بڑھنے پھولنے کو عربی زمان میں تذکیہ کہتے ہیں جس طرح بیج کی اگنے اور پھولنے پھلنے کے لیے یعنی اس کے تذکیہ کے لیے مختلف چیزوں کا باہمی ملنا ضروری ہے اسی طرح انسانی صلاحیتوں کے بڑھنے پھولنے پھلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مختلف لوگ مل جل کر ایک دوسرے کی نشنما کے لیے کوشش کریں آگئی سمجھ مختلف لوگ مل کر ایک دوسرے کی نشنما کے لیے کوشش کریں اس کو بچوں کہتے ہیں ربانی بننا دیکھا تھا نا رب کے معنی ہے نشنما دینے والا ربوبیت کے معنی ہے نشنما دینا اور اس طرح سے جو مل کے نشنما دیں ایک دوسرے کی پرورش کریں اس کو کہتے ہیں ربانی بن جانا یعنی تمام انسانوں کا ایک دوسرے کی نشنما کرنے کا ذمہ دار بن جانا قرآن کریم میں ہے کہ ہر رسول کا پیغام یہ تھا سنو اب بچو قرآن کریم کی آیت تمہارے سامنے آتی ہے وہ اور سے سنو یہ قرآن کریم کی آیت ہے ہر رسول کا یہ پیغام تھا تیسری صورت کی اناسی نمبر آیت اس کے معنی یہ ہے کہ تم سب ربانی بن جاؤ اس کتاب کے ذریعے جس کا تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کی تعلیم تمہارے دلوں میں نقش ہو جاتی ہے یہ کتاب کونسی ہے بھلا بتاؤ یہ ہے اللہ کی کتاب جسے قرآن شریف کہتے ہیں جس کے تمہیں اب سبق دیے جا رہے ہیں اس لئے بچو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم سب ربانی بن جاؤ یعنی ایک دوسرے کی اس طرح مدد کرو کہ کسی کی کوئی ضرورت رکی ہوئی نہ رہے اور ہر ایک کی صلاحیتیں پوری پوری نشنوں میں پالیں سمجھ لیا تم نے لو بھائی یہ تھا تمہارا پہلا سبق اب تم جاؤ کل پھر آنا اسی وقت اور پھر تمہارا دوسرا سبق شروع ہوگا اچھا بچو کہو سلام علیکم جی تیرہو بچو اسلام علیکم آو بھائی آو بچو آ جاؤ بیٹے بیٹے ادھر آ جاؤ ذرا ادھر آ جاؤ لو بچو تمہارا سبق شروع ہوتا ہے آئے تمہارا دوسرا سبق ہے یہ ہے اکتوبر کی چھے تاریخ اور انیس سو ساٹھ سن عیسوی سنو اب دوسرا سبق تم نے کسان کو دیکھا ہوگا وہ زمیندار جو حل جوتتے ہیں وہ کتنی مینے سے زمین تیار کرتا ہے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر حل جوتتا ہے زمین میں خالد ڈالتا ہے اچھے سے اچھا بیچ ڈالتا ہے اسے بوتا ہے پھر جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر کھید کو پانی دیتا ہے سخت کرمیگی دھوپ میں اس کے گھاس پوس نکالتا ہے وہ مہینوں اسی طرح دن رات مشکت کرتا ہے تم سوچو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے محض اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر کھید پر محنت کی گئی اور اس کی اچھی اچھی ارخوالی ہوئی تو تھوڑے سے بیچ سے اس قدر اللہ پیدا ہو جائے گا جو سال بھر تک اس کی اور اس کے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر لے گا بلکہ زیادہ ہوگا تو وہ شہر جا کر بیچے گا اور بچوں ہم تم جو شہر میں رہنے والے ہیں ہمیں اسی گلے سے روٹی ملتی ہے جسے کسان اس محنت سے اگاتا ہے وہ محنت کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس محنت سے تھوڑے سے گلے سے اتنا گلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا سوچو کہ اگر اسے اس کا یقین نہ ہو تو وہ نہ کبھی کھیپ میں بھیج ڈالے گا نہ اس میں محنت مشکت کرے گا ٹھیک ہے نا بات تم بھی بڑی محنت کرتے ہو نا کیوں محنت کرتے ہو تمہیں یقین ہے کہ محنت کرنے سے امدحان میں پاس ہو کر اگلی جماعت میں چلے جاؤ گے اور اس طرح تم بڑے آدمی بن جاؤ گے کسی بات پر اس طرح یقین رکھنے کو عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں سمجھ لیا تم نے ایمان کسے کہتے ہیں یعنی کسان کو اس پر ایمان ہوتا ہے کہ اتنا بیج بو اور اسے قائدے کے مطابق بویا جائے تو اس میں سے کس قدر گلہ پیدا ہو کر رہتا ہے اسے کہتے ہیں ایمان جو شخص کسی بات پر ایمان رکھے اسے کہتے ہیں مومن جو شخص کسی بات پر پورا پورا یقین رکھے اسے کہتے ہیں مومن اور جو اس پر ایمان نہ رکھے اسے کہتے ہیں کافر بچو کافر کا لفظ گالی نہیں ہے اس کے معنی ہے نام ماننے والا جو کسی بات کو ماننے والا ہو وہ مومن اور جو نام مانے وہ کافر جو سچی بات کو مانے وہ مومن اور جو نام مانے وہ کافر اب ایک اور بات بھی سنو دیکھو پہلے ہمارے ہاں دیسی کپاس بویا کرتے تھے کچھ عرصہ ہوا زراعت کے مہکمے والوں نے امریکل کپاس کا بیج بنگایا اور کسانوں سے کہا کہ وہ دیسی کپاس کی جگہ اس کپاس کی کاش کرے لیکن کسان اس کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا پتہ اس نئے بیج سے کیا ہوگے گا اس سے کس قسم کی کپاس پیدا ہوگی کپاس کا تمہیں پتہ ہے جس سے روئی بنتی ہے پھر روئی سے دھاگا بنتا ہے پھر اس سے تمہارے کپڑے بنتے ہیں یہ سب چیزیں کپاس سے بنتی ہیں وہ محکمے والے ان کو سمجھاتے تھے کہ اس نئے بیج سے انہیں گونت فائدہ ہوگا لیکن وہ ایک نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے آج تک امریکن کپاس دیکھی ہی نہیں ہے ہم کس طرح یقین کر لیں کہ وہ ہماری دیسی کپاس سے اچھی ہوگی بہت سے کسان تو یہ بات کہتے تھے لیکن کچھ کسان ایسے بھی تھے جنہوں نے زراعت کے محکمے والوں سے اس نئے بیج سے مطلق بہت سی باتیں دریات کی پھر ان باتوں پہ اچھی طرح سے غور کیا تو انہیں وہ ٹھیک معلوم ہوئیں انہوں نے یہ بھی سوچا کہ زراعت انہوں نے ان کی بات مان لی اور نئے بیج کو بہ دیا اس سے بڑی امدہ کپاس پیدا ہوئی پھر دوسرے سال ان کی دیکھا دیکھی سب کسان نے امریکن کپاس بہ دی اس طرح آہستہ آہستہ اس نئی کپاس کے بہنے کا رواج عام ہو گیا دیکھو بچو جس طرح ان کسان نے غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں غیب کے کیا مانی یعنی کسی تجویز کے ان دیکھے نتیجوں پر یقین کر لینا انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا نا کہ اس بیش سے کس قسم کی کپاس پیدا ہوتی ہے انہوں نے محکمے والوں کی بات پر یقین کر لیا اور اس طرح جو نتیجے ابھی سامنے نہیں آئے تھے وہ ان پر ایمان لے آئے اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب ظاہر ہے کہ کسی نئی بات پر عمل کرنے کے لیے اس طرح کے ایمان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے لہذا بچوں ربانی بننے کے لیے جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں کے نتیجوں کو ہماری آنکھوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ان پر ہمارا ایمان بالغیب ہوگا جب ہم ان باتوں پر عمل بھی کریں گے تو پھر ان کے اچھے اچھے نتائج اسی طرح ہمارے سامنے آ جائیں گے جس طرح ان کسانوں کے سامنے نئی کپاس کی فصل کے نتیجے آ گئے تھے یاد رکھو ایمان کا نتیجہ عمل ہی سے نکلتا ہے عمل کے معنی ہے کام کرنا جو بات مان لی جائے اس کے مطابق کام کرنا اس سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے سمجھ لیے تمہیں اگر بتایا جائے صبح اپنے دانتوں کو ساکھ کیا کرو اور تم کہو بہت اچھی بات ہے ہم یہ بات مان لیتے ہیں لیکن صبح اٹھ کے تم یہ کام نہ کرو تو تمہارے دانتوں کی صفائی تو نہیں ہوگی کیسے ہوگی دانتوں کی صفائی وہ بات ماننے کے بعد صبح اٹھ کر برش سے دانتوں کو صفائی کرنے سے دانتوں کی صفائی ہوگی اسے کہتے ہیں عمل کرنا کام کرنا پہلی بات تو یہ ہے کسی کا کہنا مان لینا اور دوسری بات ہے اس پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں ایمان اور عمل بس ایمان اور عمل سے دنیا میں سب کام ٹھیک ہوتی ہیں سچی بات تو مان لینا پھر اس کے مطابق کام کرنا اچھا یہ اب ایک بات اور سن دو دنیا میں ہر شخص چانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے وہ مانتا ہے کہ جھوٹ سے پڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن تم دیکھتے ہو کہ اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ کسی بات کا صحیح مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ جس بات کو صحیح مانا جائے اس سے کسی حالت میں بھی سرطابی نہیں کرنی چاہیے سرطابی کے معنی اس کے خلاف کرنا اس بات کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے جو شخص سچی بات کے سامنے اپنا سر جھکا دے اسے تسلیم کر اسے عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں اسی لئے اسلام کے دوسرے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا دیا جائے یعنی مسلم وہ ہے اب قرآن کریم کی آیت آتی ہے من اسلام وجہہ للہ وہو محسن دوسری صورت کی آیت نمبر 112 یعنی وہ جو اپنے تمام ارادوں کو خدا کے حکموں کے سامنے جھکا دے اور نہایت امدگی سے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اسے کہتے ہیں مسلم جو ایسا نہیں کرتا اس کا ایمان اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا سیدھی سی بات ہے جو یہ بات سن لیتا ہے کہ صاحب دانتوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے اس کے سامنے اپنا سر بھی چکاتا ہے لیکن صبح اٹھ کے دانتوں کو صاحب نہیں کرتا اس کے دانتوں کی صفائی نہیں ہو سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ مانا جائے اس کے مطابق کام بھی کیا جائے یہی بات ہے جو قرآن کریم نے پانچویں صورت میں ان الفاظ میں کہا ہے اور اسے بیٹا اچھی طرح سے سن لو کہ وہ الفاظ کیا ہیں قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے کہ پانچویں صورت کی آئیت نمبر چوالیس اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اتارا ہے کہا ہے جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق کام نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں اسے پتا چلا کہ زبانی ایمان لینا قرآن کے احکام مان لینا ایک مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ مانا جائے اس کے مطابق کام بھی کیا جائے ٹھیک ہے نا بچو اگر تم سکول کا کام کر کے نہیں جاؤگے تو یاد رکھو وہاں سکول میں تمہیں کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا اور تم فیل بھی ہو جاؤگے اس واسطے کسی چیز کا ماننا اور پھر اس کے مطابق کام کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے سمجھ لیا تم نے چھوٹے چھوٹے سی باتیں ہیں روز مرہ کی زندگی کی پکا مسلمان انسان ہو جاتا ہے لیکن یہ ہم کل بتائیں گے آج دیر ہو گئی ہے آج کا سبق پورا ہو گیا ہے لو بھئی دو سبق تمہارے ہو گئے اب تم نے کل آنا ہے اچھا بچو سب کہو السلام علیکم السلام علیکم بیٹھو بیٹھو بچو لو بھئی تیسارہ سبق تمہارا آج شروع ہوتا ہے تو بچو غور سے سنو دیکھو بچو جتنی چیزیں تمہیں باہر دنیا میں نظر آتی ہیں تم میں سے ہر چیز اپنا کام ٹھیک وقت کی اوپر کرتی رہتی ہے تم نے دیکھا ہے کہ سورج کس طرح اپنے وقت پر چڑھتا ہے وقت پر ڈج جاتا ہے سردی اور گرمی کے موسم بہار اور خزاں کے موسم کس طرح اپنے وقت پر آتے ہیں ہوایں کس طرح اپنے وقت پر چلتی رہتی ہیں غرضے کے دنیا کی ہر شہر ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتی ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ چیزیں ہر وقت اپنے اپنے کام میں لگی رہتی ہیں اسی طرح انسان بھی اپنے کام میں لگے رہیں وہ کہتا ہے لئیس لِلْإنسان إِلَّا مَا سَعَعَ صورت نمبر 53 آیت نمبر 49 انسان اسی چیز کو بطور اپنے حق کے لے سکتا ہے جس کے لئے وہ محنت کرے کوشش کرے مفت میں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا جو بچہ محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جس چیز پر ایمان رکھے پھر اس کے لئے برابر کوشش کرتا چلا جائے برابر کوشش کرتا چلا جہاد کہتے ہیں ہاں مسلسل کوشش کرتے چلے جانا اس لئے ایک مومن کی زندگی مسلسل جہاد کی زندگی ہے جہاد کے معنی یہی نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کے انسان لڑائی لڑے اور تلوار لے کے اٹھے یہ بھی جہاد ہوتا ہے ہم بتائیں گے تمہیں کہ اس کی کب ضرورت پڑتی ہے اور وہ بھی ضروری چیز ہے لیکن اسی کو جہاد نہیں کہتے جہاد کہتے ہیں جن باتوں کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے یعنی قرآن شریف میں جو حکم دیا گیا ہے چھوٹی سی بات ہے بچو اس کے لئے برابر تم بتاؤ اسے کہتے ہیں مجاہد شواش ٹھیک بات جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں بھئی اس سے آگے ایک بات چلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور جو زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرے گا لیکن اسے اس کمائی میں سے صرف اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنے کی اس کو ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اثراف کہلاتا ہے اور قرآن شریف کہتا ہے اثراف بڑی بری چیز ہے ضرورت سے زیادہ یا بلا ضرورت کبھی خرچ نہیں کرنا چاہیے اب تم پوچھو ضرورتیں تھوڑے سے رپوں میں پوری ہو جاتی ہیں تو باقی رپوں کا کیا کرے سنو کہ قرآن شریف اس کے لئے کیا کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں لاکھوں آدمی ایسے ہیں کہ جو بیچارے اپاہاج ہوتے ہیں وہ کچھ کام کاج نہیں کر سکتے بہت سے ایسے ہیں جو ہوتے ہیں کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ارے سنا نا تم نے وہ ایک موٹر کار ٹکرائی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ حادثہ اس کو کہتے ہیں حادثے ہو جاتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں وہ اس طرح سے بچارے یا تو کام کاش کرنے کے قابل نہیں رہتے یا اگر کام کرتے ہیں کام سے اتنا پیدا نہیں کر سکتے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں ان کی ضرورتیں کون پورا کرے گا ان کی ضرورتیں وہ لوگ پوری کریں گے جن کی کمائی ان کی ضرورتوں سے زیادہ روپے دے دیتی ہے ان کو وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق روپے رکھیں اور جتنا زیادہ ہو وہ ان لوگوں کے لئے دے دیں جن کی محنت کی کمائی ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی اس لئے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو محنت کر کے اتنا کماتے ہیں وَفِ ان لوگوں کی دولت میں ان کی کمائی میں ضرورت بندوں کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جو کمانے سے محروم رہ گئے ہوں سمجھ لیا ہاں اس کو کہتے ہیں خدا کی رحم خرچ کرنا تمہیں معلوم ہے نا کہ اللہ میاں کو ہمارے روپے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ساری دنیا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ میاں کی راہ میں خرچ کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں ان لوگوں کی ضرورت کا پورا کرنا جو محنت کرنے کے قابل نہیں رہ گئے یا محنت کرتے ہیں اتنا کما نہیں سکتے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں بیمار ہیں کمزور ہیں کوئی حدثہ ہو گیا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے جو خرچ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تو اللہ کی راہ کیا ہوئی دنیا میں محتاجوں غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یاد رکھو اس کا یہ مطلب نہیں یہ موٹے مشٹنڈے بھیگ منگے فقیر آ جاتے ہیں روز رنڈا لیے ہوئے وہ بیڑھ جاتے ہیں دروازے پر آ کے اور اس طرح مانگتے ہیں بلکل نہیں ان کو نہیں وہ جو کمانے کے قابل نہ رہیں یا محنت کریں تو اتنا کمان نہ سکیں جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں ان کو دینا جو ہے یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی دو پیسے چار پیسے ایک روپے کسی کو دیائیں اس طرح تو کسی کا بھی کام نہیں چلے گا ایسا انظام کیا جائے کہ جتنا کسی کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے دولت کو خرچ کرنا اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت ربوبیت کا لفظ تو تم نے پہلے پڑھ لیا ہے نا کیا معنی ہے ربوبیت کے پرورش کرنا نشو نما دینا نظام کے معنی طریقہ انتظام کرنا تو بس یہ جو انتظام کرنا ہے ضرورت مندوں کی ضرورتی پوری کرنے کا جو انتظام کرنا ہے اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت اسلام کیا چاہتے ہے نظام ربوبیت کا قائم کرنا زیادہ سے زیادہ محلت کرنا اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی ہو اس کو ایک جگہ ایک انتظام کے مہتحت اکٹھا کرنا وہاں سے لوگوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا اسی کو تو اسلام کی حکومت کا نظام کیا ہوگا نظام ربوبیت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انتظام کرنا اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت سمجھ لیا اب اچھا تم یہ پوچھو گے کہ ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے تو کیا مطلب ہے میلے کچالے کپڑے پہنتا رہے زمین میں بیٹھے جھوپڑیے میں رہے نہیں بھئی یہ بات نہیں ساتھ سترے کپڑے پہنے میز گرسی کے پر بیٹھے اچھا مکان بھی ہونا چاہیے اچھا کھانے کبھی ملنا چاہیے ایسا کھانے کو ملنا چاہیے کہ تندرستی برقرار رہے قرآن شریف میں ہے من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج لعباد ہی ساتھ سورت کی آیت نمبر بتیس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے زیب و زینت کی جو چیزیں بنائی ہیں انہیں کون حرام قرار دے سکتا ہے وہ حرام نہیں ہیں ان کا استعمال کرنا سارا یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے اچھی طرح سے رہنے سہنا چاہیے پوری میند سے کمائی کرنی چاہیے لیکن اس کے بعد جتنا زیادہ بچے وہ ان لوگوں کی ضرورت کے لئے دیر دینا چاہیے جن کی ضرورتیں ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی سمجھ لیا تم نے اب ہم نے تم کہا ہے کہ اچھی طرح سے رہنا چاہیے کھانا ایسا چاہیے کہ جس سے صحت قائم رہے صحت کا قائم رکھنا بڑا ضروری ہے یاد رکھو جسمانی قوت کا ہونا بڑا ضروری ہے تمہیں ایک بات بتاتے ہیں قرآن شریف میں ہے ایک دفعہ کسی قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہماری اوپر کوئی کمانڈر مقرر کر دیں تو کون سا کمانڈر مقرر کرنا چاہیے کمانڈر مقرر کیا تو انہیں نے کہا یہ کیسے مقرر کر دیا وہ تو کوئی زیادہ مالدار آدمی نہیں ہے تو ان سے کہا کہ کمانڈر بننے کے لئے کپتان بننے کے لئے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے جس کو کمانڈر بنایا گیا ہے اس میں دو چیزیں بہت ہیں سنو بچوں کو کونسی دو چیزیں ہیں جن سے اس کو اتنا بڑا کمانڈر بنا دیا گیا کہ وزادہ ہو بستتن فی علم والجسم دوسری صورت آیت نمبر دو سو سنت آلیس کہ اس کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی جسمانی طاقت بھی بڑی تھی سمجھا تم نے کن دو چیزوں کی ضرورت ہے علم بھی زیادہ ہے صحت بھی بہت اچھی ہے یاد رکھو بچوں جن بچوں کی صحت اچھی نہیں ہوگی وہ کم سکیں گے اس لیے تمہیں اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے ورزش کرنی چاہیے سہر کرنی چاہیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے بڑی ضروری بات ہے اس لیے کہ علم کے ساتھ صحت کا ہونا جسمانی طاقت کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے سمجھ لیا تم نے لو بچو آج تمہارا سبق ذرا جلدی ختم ہو جائے گا زیادہ وقت ہو گیا نا تم دیر سے پہنچے تھے بھئی کل سے دیر سے نہ آنا وقت کے اوپر آ جانا پھر تمہیں ہم بڑی اچھی باتیں سنائیں گے کل بڑی امدہ باتیں کل کے سبق حافظ اسلام علیکم آو بچو آجاؤ آجاؤ تم یہاں بیٹھو تم بچے یہاں بیٹھو تم یہاں میرے قریب آجاؤ آج تم بھی آگئے شاب باش بہت اچھا ہے اور آپ علامہ پروی صاحب یہاں تشریف رکھیے گا آئیے آئیے ہمارے قریب آجائیے لو بچو سنو آج ہم تمہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تمہاری روز مرہ کی زندگی میں ہر وقت تمہارے کام آئیں گی قرآن کریم میں آتا ہے وَقُولُ قَوْلًا صدیدہ صورت نمبر 33 آیت نمبر 70 اس میں کہا گیا ہے کہ سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو ایسی باتیں جس کا مطلب ابھی اس کا کچھ مطلب نکال لیا دوسری وقت اس میں دوسرا مطلب نکال لیا بلکل نہیں قرآن شریف میں ہے کہ ہمیشہ شائستہ اور محذب گفتگو کرو گواروں کسی باتیں مت کرو تمہاری زبان پہ بےہود الفاظ نہیں آنے چاہیے اور گالی تو کبھی بھی نہیں آنی چاہیے کبھی نہیں بےہودہ بات بھی نہیں آنی چاہیے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو بڑی اچھی ہوں ایک جگہ قرآن شریف نے کہا ہے وَقُونُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا چوتھی صورت پانچویں آیت ان سے ایسی بولی بولو جو شریفوں کی جانی پہچانی بولی ہوتی ہے سمر لے ہر ایک کہ یہ ایک شریف بچہ ہے اور یاد رکھو مسلمان کو شریف ہونا تو بڑا ضروری ہے تو ہم تمہیں ایک بات بتا دیتے ہیں جو شریف نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے پکہ مسلمان وہ ہے جو شریف ہوتا ہے تو اس کو شریفوں کی بولی بولنی چاہیے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو بڑی اچھی ہوں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی اچھی باتیں کرو جو بہت اچھی ہوں قرآن شریف میں ہے یکول اللہ تی ہے احسن سورت نمبر سترہ آیت نمبر ترپن خوبصورت انداز سے بات کرو بڑی ہی اچھی بات جو ہو وہ کرو ہمیشہ ہا سوچ کر سمجھ کر ناب تول کر قائد قانون کے مطابق محبت سے شائستہ گفتگو صاف الفاظ واضح ان کے معنی اور اس کے ساتھ یاد رکھو جھوٹ کے تو کبھی قریب بھی نہ جاؤ بناوٹی بات جھوٹی بات مسلمان بچے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے قرآن شریف میں ہے اجتنبو قول زور سورت نمبر 22 آیت نمبر 30 یاد رکھو مکر اور فریب سے بنائی ہوئی جھوٹی باتوں سے ہمیشہ بچو کوئی بنافدی بات نہ کہو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نہ کرو جھوٹ نہ بولو مکر اور فریب کی کوئی بات تک کرو یاد رکھو اچھا بھائی ایک بات اور سنو باہر گراؤنڈ میں دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اس میں سے کسی ایک نے زیادت کی دوسرے کو خواہ مخواہ پیٹ دیا گالیاں دے دی برے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے اب وہ معاملہ ماسٹر صاحب کے سامنے پیش ہوا تمہارے چھوٹے بہن بھائی میں کوئی تقاضہ ہوا تنازہ ہوا اور وہ پھر تمہارے اببا جی کے سامنے معاملہ پیش ہوا تمہیں ان کا پتہ ہے کہ کس نے کیا بات کہی تھی اببا جی نے تم سے پوچھا تو بتاؤ اس وقت تمہیں کیا بات کرنی چاہیے سچی سچی بات کہنی چاہیے ہاں بلکل سچی سچی کوئی جھوٹی بات نہ کہو اس طرح سے سچی سچی بات کہنے کو عدل کرنا کہتے ہیں انصاف کرنا کہتے ہیں بس تم انصاف کی بات کرو قرآن شریف میں ہے وائزہ قلتم فعدلو صورت نمبر 6 آیت نمبر 152 جب بھی بات کرو عدل اور انصاف کی بات کرو اور اس طرح سے کھلے انداز سے بات کرو سا ساف بات کہو جھوٹ اور سچ کو ملاو نہیں ہاں بلکل نکھرا ہوا سچ الگ ہو دیکھو قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ نا تو تم سچی بات کو چھپاؤ اور نہ اس کی کوشش کرو کہ سچ اور جھوٹ کو ملا کے بیان کرو نہ بھئی بلکل نہیں سچی بات سچی سچی بات جھوٹ اور سچ کو بلکل نہ ملاو سچ کو چھپاؤ بھی نہیں تمہارا دوت بھی ہے تو اسے کہہ دو کہ نہیں بھئی میں تو سچی بات کہوں گا خواہ تمہارے خلاف کیوں نہ الگ الفاظ جس میں دوسرا تمہارے مطلب کو بلکل آسانی سے سمجھ لے زو معنی بات نہیں مکر اور فرید کی بات نہیں جھوٹ کی بات نہیں عدل اور انصاف کی بات حق کو کبھی نہ چھپاؤ سچ اور جھوٹ کو کبھی نہ ملاو اور قرآن شریف یہ بھی کہتا ہے کہ جب کہ کوئی سننے ہی نہ پائے ہاں ہر شخص کہے گا کہ تم نے کیا کہا بھئی ذرا اونچا تو بولو اتنا نیچے کہ کوئی سن ہی نہ سکے اور نہ اتنی اونچی آواز سے چیخ نہیں لگ جاؤ تمہیں پتہ ہے چیخ چیخ کر کون بولا کرتا ہے سنو قرآن شریف کیا کہتا ہے اس بارے میں جب قرآن شریف نے بتا دیا تو تم بھی کہو گے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہم بھی یہی کہنے والے تھے قرآن میں ہے وَغْزُز مِن سَوْتِكَ اِنَّا آنَكَرَ سَوْتِي لَسَوْتِلْ حَمِيرِ سورة نمبر اکتیس آیت نمبر انیس اپنی آواز کو نیچہ رکھو سب سے بطرین آواز سب سے بری آواز گدے کی آواز ہوتی ہے پتہ ہے گدہ کیسے چیخہ کرتا ہے تو بہت ایسی مکروح آواز ہوتی ہے گدے کے چیخنے کی قرآن کہتا ہے ایسے تم باتیں نہ کرو چیخ چیخ کر کہ بننا چاہتے نا تو پھر آواز اپنی نیچی رکھو چیخ کر مت بولو اور سنو بھائی محمل باتیں مت کرو بیمانی باتیں نہ کرو سمجھ لیا خواہ مخواہ کے لئے وقت ضائع کر رہے ہو بیمانی باتیں کیے چلے جا رہے ہو بلکل نہیں بیمانی باتوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں لغو تم نے سنا ہوگا یہ لفظ وہ بڑی بے ہودہ سی بات کہ رہا ہے لغویت کے معنی یہی نہیں کہ جو بے ہودہ بات ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے معنی باتیں مت کرو قرآن شریف میں ہے سچے مسلمان بچوں کی مومنوں کی تعریف یہ ہے ہم ان لغو معرزون وہ لغو باتوں سے ہمیشہ پرہیس کرتے ہیں اگر کسی جگہ بے ہودہ باتیں ہو رہی ہوں تم سکول سے آ رہے ہوں راستے میں اس قسم کا مجمعہ ہے جہاں بڑی بے ہودہ باتیں ہو رہی ہوں کیا کروگے وہاں پہ وہاں سے شریف آنا انداز سے چھپکے سے ایک طرف سے بچ کے نکل ہوگے بالکل یہی بات ہے جو قرآن شریف نے کہی ہے میں قرآن شریف کی بات ہی تم سے کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے سچے مسلمانوں کی مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اگر انہیں کسی ایسی جگہ سے گزرنا پڑ جائے جہاں بےہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو وہ وہاں سے نہایت شریفان انداز سے گزر جاتے ہیں اور بےہیائی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا مسلمان خواہ وہ کھلی ہوئی بےہیائی کی باتیں ہوں یا اندر ہی اندر چھپکے چھپکے ہوتی ہوں قرآن شریف کہتا کہ بےہیائی کی باتوں کے قریب تک نہ جاؤ خواہ وہ بےہیائی کھلی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو بلکل بےہیائی کی باتوں کے پاس نہ جاؤ کوئی بےہیائی کی بات نہیں کرنی اور دیکھو اگر کسی بےہیائی کی بات کا پتہ بھی لگ جائے تو اسے پھیلاؤ دیکھو گے کہ کس قسم کی بےہیائی کی باتیں عام طور پر کرتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں وہ سچے مسلمان نہیں ہیں سچے مسلمان کی تعریض یہ ہے ان اللذین یحبون انتشیح الفواہشت فی اللذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخر قرآن شریف کہتا ہے کہ مومن تو کبھی بےہیائی کی باتوں کو آگے نہیں پھیلاتے جو لوگ مسلمانوں میں بےہیائی کی باتوں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں یاد رکھو انہیں اس دنیا میں بھی بڑی سخت سزا ملے گی اور مرنے کے بعد بھی بڑی ہی سخت سزا ملے گی اس لیے یہ گندی گندی کہانیاں یہ اس قسم کے ناول بری بری سینما کی تصویریں بری بری باتیں جتنی بےہیائی کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کے پاس مسلمان بچے نہ بےہیائی کی باتوں کے پاس چل کے جاتے ہیں اور نہ ان کو اپنے ہاں پھیلاتے ہیں یہ دوسری چیز بھی یاد رکھو اب دیکھو تمہیں چلنا سکھو کیسے سکھاتا ہے قرآن تم نے دیکھا بعض بچے وہ اکڑ کر چلتے ہیں کھٹ کھٹ کرتے ہوئے جیسے کہ زمین کو پھار دیں گے قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں خواہ مخوا تکبر کے طور کے اوپر اکڑ کر مچ چلو تو پھر کیسے چلو یوں کپڑے ہوگے چلو بوڑوں کی طرح چلو مردوں کی طرح چلو بیماروں کی طرح چلو سکڑے ہوئے سمٹے ہوئے مریل ٹٹو کی طرح چلے جا رہے ہیں بیلکل نہیں یہ بات بھی نہیں ہے میانہ روی سے چلو نہ اکڑ کر چلو نہ مردوں کی طرح گھسٹ میانہ روی اختیار کرو اکڑنا بھی نہیں ہے اور گھوڑوں کی طرح مریل کی طرح نہیں چلنا شریفوں کی طرح نہایت اندگی سے اعتدال کے ساتھ پورے پورے نپے ہوئے قدم اٹھاؤ پورے اطمنان کے ساتھ چلتے چلے جاؤ اکڑ فوم بھی نہ ہو مریل پن بھی اس کے اندر نہ ہو دیکھا قرآن شریف چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی تاقید کرتا ہے کیسی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے تمہیں ہاں تو پھر جب چلو تو خواہ مخواہ ادھر ادھر نگاہوں کو دڑاتے نہ پھرو یوں شریفوں کی طرح نگاہیں نیچی کیے چلتے چلے جاؤ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے سے راستہ ہی نہ دیکھو موٹر آجائے گاڑی آجائے ٹکری ہو جائے تمہاری مطلب یہ ہے کہ یوں دوسروں کو گھورتے ہوئے آنکھیں پھار پھار کر دیکھتے ہوئے کس قدر بتمید بچہ ہے اسے چلنا ہی نہیں آتا اسے دیکھ نہیں نہیں آتا اس لیے قرآن شریف نے یہ کہا ہے کہ چلتے وقت اپنی آنکھوں کو اس طرح رکھو کہ یوں ہی نظر نہ آئے کہ تم دیدے پھار کر دیکھ رہے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے کہہ دو کہ چلتے وقت نظر پھار پھار کے نہ دیکھیں موزز بن کے شریفوں کی طرح جیسے چلتے ہیں سمجھ گئے اب لے بھائی ایک ایسی بات کہ جو شاید اس سے پہلے نہ سنی ہو لیکن بڑی ضروری بات ہے تم کسی کے ہاں گئے ان کے کمرے میں چلے گئے وہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے وہاں مٹھائی کی ایک ٹکڑی پڑی ہے تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ اس کو لے چوری سے کھا جائیں تم کیسے وقت ایسا کروگے جو بچے ایسا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں کون دیکھنے والا ہے اینی اگر کوئی دیکھنے والا ہے پھر تو وہ ایسی بات نہیں کریں گے اور اگر کوئی نہیں دیکھتا تو پھر ٹھیک ہے بڑی بری بات ہے یاد رکھو جب کوئی نہیں دیکھتا اس وقت بھی ایک دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے والا اللہ میاں دیکھتے ہیں اس وقت یاد رکھو اللہ تعالی ہر ایک چیز دیکھتے ہیں آئیے تو تم نے جو کہا ہے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے اس لیے کسی نے نہیں دیکھا ایک اور بات سنو کمرے میں تمہارا دوست بھی بیٹھا ہوئے تم بھی بیٹھے ہوئے ہو اور میز پر بڑا اچھا پین رکھا ہے تمہارا جیل چاہ رہا ہے اس کو چرالو میں تم سوچتے ہو کہ یہ جائے اندر کسی طرح سے اور میں جھٹ سے اس کہتے ہوئے کہ اچھا ہوتا اگر اندر چلا جاتا بڑا اچھا پین ہات آجاتا بڑا اندر پین آجاتا تم نے کلم چرائے نہیں لیکن تمہارے دل میں چوری کرنے کا ارادہ تو پیدا ہو گیا تھا نا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے تم کہو گے اس کو کون دیکھتا ہے کہ میں نے اس کا رادہ کیا میں نے تو بات نہیں کی آج میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہاں بیٹھے کیا سوچ رہا تھا تم بتاؤ نہ بتاؤ یہ تھی بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل میں گزرنے والے ارادوں اور خیالات سے بھی واقف ہے یاد رکھو سنو اس نے کیا کہا ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ نگاہ کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور دل کے رازوں تک سے بھی واقف ہے سنتے ہو بچوں ہاں یہ ہے اللہ بری نگاہ سے تم نے کوئی چیز دیکھی یا دل میں تمہارے خیال کوئی ایسا آ گیا وہ یہ بھی جانتا ہے اگرچہ تم اور کوئی جانتا بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں تو یاد رکھو کبھی دل میں بھی کوئی برا خیال نہ کرو سن لیا تم نے بچو یہ ہیں بھئی تمہارے آج کے سبق کی باتیں اچھی طرح سے ان کو یاد کرو جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے دوبارہ پوچھو اور کے مطابق کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اچھا نتیجہ تو کام کرنے سے ہی نکلتا ہے لہ بچو آج کا سبق ختم ہوا کہو ایک دوسرے کو السلام علیکم اور جاؤ بچو خدا حافظ کل پھر اسی وقت آ جانا تاکہ تمہارا سبق اچھی طرح سے پورا ہو جائے السلام علیکم بچو بہت اچھا ہوا تم بہت وقت پر آ گئے اور آج تمہیں اور بہت سی باتیں بتائیں گے قرآن میں سے وہی جو تمہاری روز مرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں یہ بات تو ہم بھولی گئے ہر وقت تم آتے ہو تو کہتے ہو اسلام علیکم جب جاتے ہو تو اسلام علیکم اس کے معنی تم نے سمجھے اس کا کیا مطلب ہے سلام کے معنی ہے خیریت سے رہو امن اور سلامتی سے رہو اچھی طرح سے رہو کوئی کسی قسم کی برائی تمہارے اوپر کسی قسم کی تکلیف نہ آئے کوئی مسئیبت نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے ہر طرح سے امن چین میں خیریت سے رہو یہ ہے اسلام علیکم تمہارے اوپر ہر قسم کی سلامتی ہو تم سلامت رہو خیریت سے رہو اور اس کے جواب میں دوسرا کہتا ہے وَعَلَيْكُم السَّلَام بھئی تم بھی خیریت سے رہو تم بھی اچھی طرح سے رہو کوئی کسی قسم کی تمہیں تکلیف نہ ہو تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو دیکھا بچو کتنی اچھی ہے یہ تعلیم ہمارے ہاں پھر یہ سلام علیکم یہی نہیں کہ جب دوسرے کے گھر جاؤ تو کہو جب اپنے گھر میں بھی آؤ پھر بھی گھر والوں کو السلام علیکم کہو دیکھو قرآن شریف بھی اس کی مطلق بات بتاتا ہے دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں سب بتاتا ہے قرآن شریف ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان بڑا ہو جاتا ہے یاد رکھو اس بات کو دیکھو وہ کہتا ہے جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو خیرد کی دعا کہو وہ دعا جو بڑی برکتوں والی ہے بڑی خوش گواری والی یہ سلام علیکم والی دعا جو ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں بڑی خوش گواری ہیں کتنا اچھا لگتا ہے وہ بچپن میں باہر سے آتے ہی ہستے ہوئے آکے گھر سے جب جاؤ ہمیشہ کہو السلام علیکم یہ بڑی اچھی عادت ہے ابھی تو بچوں تم چھوٹے چھوٹے ہو ابھی تو تمہاری ضرورتیں ماں باپ پوری کرتے ہیں تم بڑے ہو جاؤگے کمانے کے قابل ہو جاؤگے تمہارے ماں باپ بڑے ہو جائیں گے پھر تمہارے رشتدار بھی ہوں گے پروسی بھی ہوں گے یہ سب ہوں گے ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرو گے بہت نیک سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو سمجھے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو کسی کو ڈانٹو نہیں چھڑکو نہیں پیار سے محبت سے ان سب باتوں کو احسان کہتے ہیں دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا وہ احسان نہیں جو ہمارے ہاں کسی کے اوپر احسان کر دیا پھر اس کے اوپر جتادے پھر رہے ہیں اس کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا بالکل یہ مانی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہ کرنا دوسروں کے ساتھ نیک والمساکین والجارز القرب وجار الجنبی والصاحب بالجنبی وابن السبیلی وما مالکت ایمانکم یعنی سچا مومن وہ ہے جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے رشتداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ ان کے ساتھ جو کام کاج کرنے کے قابل نہ ہو مسکینوں کے ساتھ اور ہمسائیوں کے ساتھ خواہ ہمسائی رشتدار ہو یا غیر ہی کیوں نہ ہو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے تمہارے قریب رہتا ہے اس پر کوئی مسئیبت آگئی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو دوستوں کے ساتھ بھی ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی مسافروں کے ساتھ بھی اور دیکھو جب تم بڑے ہو جاؤ تو تمہارے مات جو کام کریں گے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو یہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہے اب اور آگے بڑھو تم کہیں جا رہے ہو تم نے دیکھا کہ ایک بچہ کہیں نالے میں گر پڑا ہے کوئی ایک دو بچے ہیں وہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے بھائی بند ہوں گے اس سے وہ نکلتا نہیں ہے تو کیا تم کھٹ کھٹ کرتے ہوئے آگے چلے جاؤگے تم کہو گے کہ مجھے کیا ہے میرا نہ وہ بھائی ہے نہ میرا وہ رشتدار ہے نہ میں اسے جانتا ہوں میں خواہ مقا کے لئے ادھر کیوں جاؤں بھائی قرآن شریف کا حکم ہے یاد رکھو اچھے کاموں میں نیکی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو لیکن اگر کوئی خراب کام کرتا ہے برائی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو بھائی اچھے کاموں میں ضرور دوسرے کی مدد کرو سمجھ لیا تم نے اب پھر اور آگے چلو بھائی تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو سوچتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تو کیا تمہیں از خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں کیا کرو قرآن کریم کہتا ہے یہ بات نہیں ہے وہ کہتا ہے دوسروں کے ساتھ مشورہ کرو پوچھو کہ ہم شورہ بینہ ہم ان کے سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مشورے سے تیہ ہوتے ہیں مشورہ کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے بڑی اچھی باتیں دوسروں کے تجربے سے معلوم ہو جاتی ہیں فیصلہ تو تم خود ہی کرو لیکن مشورہ دوسروں کے ساتھ ضرور کرو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا سورت نمبر 42 آرد نمبر 38 سمجھ لیا مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے ایک قسم کے اور بچے آپ کو ملیں گے ہمیشہ الگ تھلگ رہتے ہوں گے کوئی بات کرے تو کارٹنے دوڑتے ہیں میل ملاب کوئی نہیں مو بسورے بیٹھے یوں ہی روٹے ہوئے بیٹھے ہوا کیا تمہیں بھئی کچھ نہیں جائیے ارے کوئی بات بھی ہوئی ہے تمہیں کیا ایسے کی ہوئی ہے یا نہیں بڑی بری بری بات ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن شریف کہتا ہے صورت نمبر 31 آیت نمبر 18 لوگوں سے تجھ روئی سے مت پیشاؤ خندہ پیشانی سے ہستے ہوئے دوسروں کے ساتھ میج جول رکھو یہ بڑی ضروری بات ہے روٹ کر مو بسور کر الگ تھلو ہو کے بیٹھ جانا بڑی بری بات ہے اور آگے سنو بھئی بڑی ضروری بات کرنی ہے اچھی طرح سے سننا کوجوں سے سنو کرو وَأُوفُ بِالْعَحْدِ إِنَّ الْعَحْدَ كَانَ مَسْعُولًا سورة نمبر سترہ آیت نمبر چونتیس ہمیشہ وعدہ کرو تو پورا کرو ہمیشہ وعدہ پورا کرو یاد رکھو جب تم وعدہ کر لیتے ہو کسی سے تو اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے پر لیتے ہو تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا اس لیے وعدہ کو ہمیشہ پورا کرو یہ نہ کرو کہ وعدہ جلدی سے کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ کونسی بات ہے اس وقت تو یوں ہی ٹالنے کے لیے یہ چیز کر لی تھی تو بہ تو بہ بڑی بری بات ہے یوں ہی وقت ٹالنے کے لیے کسی سے کہہ دینا پہلے تو تم نے جھوڑ بولا اور پھر جب تم پہ اس نے یقین کر لیا تو تم نے وعدہ پورا نہ کیا بڑی بری بات ہے مسلمان کا یہ شیوہ نہیں مومن کا یہ شعار نہیں مومن کی زندگی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے پورا کرے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے تو کبھی خیانت نہ کرو اسی طرح سے اس امانت کو واپس کرو سورت نمبر چار آیت اٹھاون اللہ تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے اس کو وہ واپس دے دیا کرو خواہ کسی کے سامنے اس نے دی ہو یا اکیلے میں اس نے دی ہو اور سنو بھائی امانت میں اور بھی باتیں داخل ہو جاتی ہیں جن پر تمہاری نگاہ ہی نہیں جائے گی کوئی شخص آگے تم سے کوئی راز کی بات کہتا ہے وہ بھی اس کی امانت ہے لیکن اس میں ایک بات سمجھ دو کہ وہ کسی خرابی یا برائی کی بات نہ ہو وہ تو قرآن شریف میں کہا ہے نا کہ برائی کی باتوں میں کسی دوسرے کی مدد مت کرو اچھی باتیں وہ کرو اگر کسی نے تم سے آکے کوئی اچھی بات کہی اور کہا ہے کہ اسے اپنے تک رکھنا ابھی اسے ظاہر نہ کرنا اس کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرنا اگر ایسی بات نہیں تو اس کو اسی وقت کہہ دو کہ نہیں بھئی یہ بات غلط ہے میں اس قسم کی ذمہ داری نہیں لے سکتا لیکن جب کسی سے وعدہ کرلو تو پھر اس وعدے کو ضرور پورا کرو سمجھ لیا تم نے دیکھا بچوں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی اچھی اچھی باتیں جو قرآن شریف تمہیں بتاتا ہے اچھا بھئی اب ایک ایسی بات سنو کہ وہ بھی اس وقت تو تمہارے کام نہیں آئے گی بڑے ہوگی آئے گی کبھی سنا ہے کہ فلاں آدمی بڑی رشوت لیتا ہے بھئی رشوت ہوتی کہ ہے بڑے آدمی کے پاس کسی کا مقدمہ پیش ہے یا کوئی ایسی بات پیش ہے جس کا اس نے فیصلہ کرنا ہے ایک شخص کا حق ہے دوسرے شخص کا حق ہے نہیں وہ شخص وہ حکم اس شخص سے جس کا حق نہیں ہے کچھ روپے لے لیتا ہے اور اس کی حق میں فیصلہ کر دیتا ہے نہ حق ظلم کر کے دوسرے پر رشوت لے لیتا ہے اسے کہتے ہیں رشوت کتنی بری بات ہے رشوت لینا بڑی بری بات ہے قرآن شریف کہتا ہے اپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے بلکل نہ کھاؤ وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَائِنَكُمْ بِالْبَاطِلِ سورة نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سکھاؤ ہی نہیں سوال ہی نہیں چوری کرنا بھی ناجائز ہے دو کسی امانت میں خیانت کرنا بھی ناجائز ہے اور کسی کو رشوت دینا بھی ناجائز ہے رشوت دے کر دوسرے کا حق لے لینا بھی ناجائز ہے کسی طریقے سے بیٹا کوئی پیسہ نہ لینا میشہ اپنا ہٹ لو سچ پول کر کھلے کھلے بندوں کوئی چیز اس کے اندر چھپائی ہوئی نہ ہو کسی پہ ظلم نہ کرو کسی پہ زیادتی نہ کرو کسی سے بے انصافی نہ کرو اور جب تم بڑے ہو کر اثر بنوگے اللہ تعالی تمہیں بہت بڑا اثر بنائے تو اس سے انصاف کرو لو کیا کرتے ہیں رشوت دیتے ہیں جا کے کیوں دیتے ہیں تاکہ دوسروں پر ظلم ہو اور جو چیز ان کے حق کی نہیں ہے وہ ان کو مل جائے قرآن شریف کہتا ہے کہ یاد رکھو کبھی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ سورت نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ایسا نہ کرو کہ حاکموں کو رشوت دے کر دوسروں کے مال کو ناحق طور پر تم لے لو اور یہ سمجھو کہ صاحب میں نے لیا ہے مجھے تو حاکم نے سسلہ کر کے دے دیا ہے ارے تم نے مصف کو رشوت دی ہے اس رشوت سے تم نے یہ مال لیا ہے بڑی بری بات ہے اب کچھ اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں بٹا اور سن لو باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان پر عمل کرنا پڑے گا عمل کر کے تم بڑے بن جاؤ گے ایک بات تو یہ کہ کبھی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر مددہ کرو یا ایوہ لذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تسانسو واتوسلمو اللہ اہلہا سورت نمبر چوبیس آیت نمبر ستائیس اے ایمان والو اپنے گھر کے لعوہ کب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو ہمیشہ اجازت لو اجازت کے بغیر ان کے مکان میں مت داخل ہو اور جب تم داخل ہو تو ان کو السلام علیکم کہو فَإِلَّمْ تَجِدُو فِيهَا آہدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا اور اگر دیکھو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تنہا ہے وہ گھر اکیلہ ہے بلکل اس کے اندر نہ جاؤ جب وہ اس گھر میں آجائیں حتی یوزن لکم اور وہ تمہیں اجازت دے دیں کیا جاؤ تو پھر دوسروں کے گھر میں جاؤ وَإِلَّمْ لَكُمْ اَرْجِعُو فَرْجِعُو اور اگر وہ کہیں کہ نئی بھئی اس وقت نہیں دوسرے وقت پہ آنا فوراں واپس آجاؤ اس پر برا مناو ہو سکتا ہے وہ اس وقت فارغ نہیں وہ آپ سے کہتا ہے بھئی اس وقت نہیں دوسرے وقت آو تو دوسرے وقت چلے جاؤ واپس آجاؤ اور اس پر برا بھی کبھی نہ مناو سمجھ لیا تم نے یہ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر اٹھائیس جب تم بیٹھو دیکھو اس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو ایسے تنگ بیٹھے ہوئے ہو تم قرآن شریف میں ہے کہ یا ایوہ اللزین آمنو اذا کی للكم تفسہو فی المجالسی ففسہو یفسہ اللہ لکم و اذا کی لنشدو فنشدو سورت نمبر اٹھائون آیت نمبر گیارہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہو مجلس میں ذرا جگہ کو کھول دو تو جگہ کو کھول دیا کرو بھئی کسی دوسرے کے لئے جگہ کر دیا کرو اللہ تمہارے لئے بھی کشار پیدا کر دے گا اور جب تم سے کہا جائے گا کہ جاؤ بھئی اب مجلس برخواست ہوتی ہے تو اس وقت اٹھ کے چلے جائے کرو یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ ساب مجلس برخواست ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی تم وہاں بیٹھے ہی رہو اور ایک اور بات جو قرآن شریف کہتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایوزن لکم الہ تعام غیر ناظرین انہو ولکن اذا دعیتم فدخلوا فا اذا تعیمتم فانتشروا ولا مستانسین الحدیث اے ایمان والو یہ اس زمانے میں کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ کے گھر میں لوگ جایا کرتے تھے تو کہا کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا بلائے نہ جایا کرو اور جب تمہیں کھانے کے لئے بلائے جائے اتنی پہلے جلدی سے نہ آ جایا کرو کہ کھانا پک رہا ہے اور تم انتظار کر رہے ہیں وہ بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو جو وقت دیا جائے اس وقت آیا کرو اور جب کھانے سے فارغ ہو چکو تو پھر چلے جائے کرو اس کے بعد یوں ہی باتیں کرنے کے لئے نہ بیٹھے رہا کرو کہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور گھر والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی بری بات ہے کبھی نہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں بھئی جو قرآن شریف نے کہیں ہیں اس نے کہا ہے کسی کی غیبت نہ کرو اس کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو صورت نمبر 49 آیت نمبر 12 پھر اس نے کہا ہے کسی کے برے برے نام نہ رکھو معلوم ہے نا برے لڑکے جو ہیں ایک دوسرے کا الٹا الٹا نام رکھ دیتے ہیں بلکل کسی کا الٹا نام نہ رکھو قرآن شریف میں ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِلْعَلْقَابِ برا نام کسی کا نہ رکھو صورت نمبر 49 آیت نمبر 11 سمجھ گئے کسی کے اخلاف یوں ہی الزام نہ لگاؤ تحمد نہ لگاؤ یہ بھی بڑی بری بات ہے کسی سے تمسخر نہ کرو مزاق نہ اڑاؤ کسی کا یہ بھی بڑی بری بات ہے یہ بھی چتنے اقام ہیں صورت نمبر 49 آیت نمبر 11 کے اندر ہیں یوں ہی بلزنی ایک دوسرے کے اندر نہ پیدا کرو کہ بات کی تحقیق نہ کرو اور یوں ہی بیٹے ہوئے ہی کہہ دو کہ صاحب وہ تو بڑا برا آدمی ہے اور یہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بڑی بری بات ہے قرآن شریف کرتا ہے بلکل کسی کے مطالق بزنی کی بات مت کرو ہاں ہاں اگر کسی کے مطالق کوئی بات پتا چلے تو ہمیشہ اس سے پوچھو اس کی تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچو اور دیکھو بچو ایک اور سب سے بڑی بات سنو اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو عزت والا بنایا ہے یاد رکھو کوئی غریب ہوتا ہے کوئی امیر ہوتا ہے اور عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹے گھرانے میں پیدا ہوا یہ بڑے گھرانے میں پیدا ہوا اور صاحب یہ سید ہے یہ پتھان ہے اور یہ جولاہا ہے یہ موچی ہے یہ ساری باتیں قرآن کے خلافے ہیں ہر انسان انسان ہونے کے ادبار سے عزت والا ہے قرآن شریف میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِيْ آدَمَا سورة نمبر سترہ آیت نمبر ستر ہم نے تمام انسانوں کو عزت والا بنایا ہے اس لئے ہر انسان کی عزت کرو کیونکہ خدا نے اس کو عزت والا بنایا ہے کسی کی بے عزتی نہ کرو اور آخری بات یہ جاتے جاتے یاد رکھو لِمَا تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ سورة نمبر 61 آیت نمبر دو جو اچھی اچھی باتیں تم دوسروں سے کہو پہلے اس کی اوپر خود عمل کرو عمل کرنے سے ساری بات ہوتی ہے یہ نہیں کہ دوسروں سے تو اچھی اچھی باتیں کہتے رہو ہمیشہ دوسروں کو نصیت کرتے رہو اور آپ اسی غلط رستے پہ چلتے رہو یہ بڑی بری بات ہے جو بات اچھی ہو اس کو مانو پھر اس کے اوپر عمل کرو عمل کر کے دکھاؤ تو پھر دوسروں کو کہو اچھا بیٹا اب تمہارے سبق ختم ہو گئے السلام علیکم دیکھا تم نے کتنی اچھی اچھی باتیں قرآن تہمہ بتاتا ہے پھر جب تم چھٹیوں کے بعد آوگے پھر ہم تمہیں سبق دیا کریں گے لو بھائی اب تم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو اور اب چلے جاؤ اسلام علیکم چلو بیٹا چلو چلو گھر چلو اسفن چلو موسیٰ ارے ارے ابراہیم اس طرح سے چلے جاؤ اسلام علیکم